سبھی ہمارے سنمانیے میڈیا بارے بھائی آپ کا دھنے بات کرنا چاہیں گے سب سے پہلے جو روج اپنا قیمتی ٹائم نے کارکہ ہمارے بیچ میں آتے ہو اور آپ اس اندول کا بہت اہم حصہ ہو آپ سبھی کا بہت بہت دھنے بات ہے آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں چار پانچ باتیں جو ہے آج پاس کی گئی ہیں ایک تو بھانو پرتاب جی وڑا میٹ رہا ہے انہوں نے کوئی سپریم کورٹ میں کیس کیا ہے اور شاید ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ کسی سے ملے بھی ہیں اور کوئی اپنا دھرنا سمابت کر رہے ہیں ان کے بارے میں جو پاس ہوا ہے وہ ہماری کسی کمیٹی کے ممبر آج تک نہیں رہے جو سنیوکت کی ذان مورچ ہے اس میں بھی وہ ابھی تک شامل نہیں تھے اور ان کا اس اندولن میں کوئی اہم رول بھی نہیں رہا وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے مرچی سے ان کا نجی فیصلہ ہے اور اس اندولن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور پہلے بھی جو پتا لگا ہے کیونکہ ٹکیت صاحب ان کے بارے میں زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں وہ کوئی سرکار سے ملے ہوئے پہلے سے ہی ہیں اور یہ سڑی انتر تھا ان کا اندولن کو خراب کرنا تو ان کے بارے میں ہمارا سپشتی کرنا ہے کہ ہمارے اندولن کا وہ حصہ نہیں ہے اور اس یہ اندولن جو ہے وہ جیسے کہ تیسے چلتا رہے گا ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے دوسرا بھیجلہ ہے کہ کل سارے سنگٹنوں کے اگوا سارے سنگٹنوں کے جو مخیہ لوگ ہیں جتنے بھی سنگٹن اس اندولن سے جڑے ہوئے ہیں وہ کل ایک دن کے لیے بھوکرتا رکھیں گے صبح آٹھ بجے سے شام کے پانچ بجے تک جہاں جہاں بھی وہ جس جس ناکے پہ ہیں جو بھی وہیں پہ وہ بھوکرتا رکھیں گے جو پنول میں ہے وہ وہاں پہ رکھیں گے جو گاجی پر میں ہے وہاں پہ رکھیں گے جو ٹیکری میں ہے جو یہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ رکھیں گے لیکن اگوا لوگ کیول ہوں گے اس میں وہ ایک دن کی بھوکرتا رکھیں گے اور ایک میٹر ہمارے بیچ میں آیا تھا کہ بی ام سی جی نے کل کوئی بیان دیا ہے انہی کی سنگٹن نے اس کو پد سے ہٹا دیا ہے کنوینر کے پد سے اس کو ہٹا دیا ہے اور کیونکہ اس اندولن میں وہ سروز شامل نہیں ہیں اس اندولن کا وہ حصہ سروز سے نہیں رہے ہیں ان کا جو بھی بیان ہوگا آدھے کے لیے بھی جو ہوگا وہ ان کا نیچی بیان سمجھا جائے اندولن کا وہ حصہ نہیں رہے ہیں تیسرا فیصلہ یہ ہوگا ہے اور چوتھا جو کل کا پروگرام ہے وہ سارے دیس میں دھرنے دینے کا پروگرام ہے سارے چلا ہیڈ کوارٹروں پہ جو ہے وہ دھرنے دینے کا پروگرام ہے وہ سبح شام تک کا پروگرام چلے گا یہ پروگرام آج کی ویٹنگ میں تیم ہوئے ہیں اور یہ جو اندولن ہے وہ لگاتار اسی طرح چلے گا جو بیچ میں افواہیں آتی ہیں ان سب کا ہم کسی طرح سے کھنٹن کرتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ جو فیصلہ یہاں سے اس کو طرح سے اس اندولن کا ہیڈ کوارٹر جو مانا گیا ہے جو آج کا جو ہندلی گورڈر کا دھرنہ ہے جو فیصلے ہیں وہ یہاں سے جو فیصلہ ہو وہ ہی فیصلہ جو ہے وہ سب ہی جگہ لاغو کرے اس کے آگے بڑھ کے کئی لوگ بات کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دائیں بائے کا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ نہ کرے اور یہ جو اندولن ہے یہ اس سسٹم سے چلایا جائے گا اور آگے اپنی بات اکیت سابر رکھیں دینے بات سب ہی پریش کے ساتھ ہی ہوگا جب انہیں اٹھارہ دن تک یہ کوریج کیا اور ہمیں امید ہے کہ آپ آگے بھی کسان آندر ان کی کوریج اتھی تیرے سے کرتے رہو گے سب سے پہلا میرا یہ ہے کہ چوڑھینی نے 19 تاریخ کی ایک گھوشنا کی تھی کہ میں انسن پر بٹھوں گا وہ ہم نے سب نے ریکویسٹ کری وہ چیز کے لئے مانگے اور اب وہ 19 تاریخ کو جو اپنا انسن ہے وہ 14 تاریخ میں اپنا تبدیل کریں گے اور یہاں جو بھی فیصلے ہوں گے سب اکھٹے پون روپ سے فیصلے لیں گے کل کے جو ہمارے بڑے پروگرام دو ہیں ایک ہے ڈسٹھک ہیڈکوارٹر ڈی سی مکھیلے پہ ہم اپنا گیاپن دیں گے جو پردھار منطری کے نام آوگا اس میں یہ جو ایسو ہیں سارے وہ ایسو اس میں رہیں گے اور دوسرا ہے کہ ہم بھوکھڑتال پہ رہیں گے جو لیڈرسیپ ہے اور جہاں جہاں ہماری ناکے بندی ہے یعنی کہ کوئی ڈسٹھک ہیڈکوارٹر میں اس میں بٹھا گا وہ نہیں جو یہاں پہ ہماری ناکے بندی ہے دلی کے چاروں طرف اس میں ہم بھوکھڑتال پہ بٹھیں گے اور اس کے ایک دن کے لئے اس کا ٹائم بھی پانچ بجے تک رکھا اس کے بعد میں ہر ناکے پہ پانچ بجے ہیں سب لوگوں کہا کہ اب اپنی پریس جرور کریں کل بھی جیسے بھوکھڑتال ختم ہوگی تو اپنی پریس وہ کریں جو بھی وہاں پہ موجیز ہمارے لوگ ہیں یہ کریں اور جوسرا ہمارے پون روپس ہم کو یہ نگاہ رکھنی ہے کہ کوئی گلت ایلیمنٹ ہمارے بیچ بنا جائیں جیسے آج بھی ماکسان کرانتی گیٹ پہ جو گاجی پور گاجی آباد میں وہاں پہ کچھ گلت لے کے لوگ آئے تھے پوشٹر لیکھ آئے تھے تو ہمارے جو لوگ تھے وہ سکریہ تھے جو ہماری سینٹرل انٹیلیجنس تھی وہ سکریہ تھی اور ان کو وہاں سے ہی ان کو ساتھ کے ساتھ تھٹھا دیا گیا بھگا دیا گیا وہاں سے تو ہم کو بھی جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان سب کو نگاہ رکھنی پڑے گی ہر آدمی ہی والینٹر ہے ہر آدمی ہی اس آندولن کا حصہ ہے وہ ہی اس آندولن کو لیڈ کر رہا ہے اور ان کو سب کو جو نوجوان ساتھی ہے میرے ان سب کو سیکھ رہا چاہیے کہ مومنٹ کیسے چلتی ہے یعنی کہ کوئی پولیس پر ڈڑا پتھر پھیک دے ہر مومنٹ کی نگاہ ہم کو رکھنی ہے مومنٹ ہمارا سہیدی سمجھ آ رہا ہے ہمارے چاروں طرف ناکے بندی ہے اور ہم ابھی ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم یہیں جو اسٹے ہو گیا ہے ہم یہیں ابھی اس آندولن کو یہیں ٹھہرائیں گے سرکار اگر باتچیت کرنے چاہے گی ان کا کوئی یوپر یہاں پر سینٹر کوفیس میں ہمارے آئے گا ہم اس پر کمیٹی بٹھیں گے اور آگیا کا نیرنے ہم اس کے بعد ہی ہم نیرنے لیں گے یہ ہمارے دو تین آج کے ایشو ہے اور بہت سنگٹھن ہوئے ہیں اس میں کہ جو اس اس کا حصہ بھی نہیں ہے لیکن وہ لوگ بات سن سن کے گاؤں سے اپنے ٹیکٹر ٹولی گاڑیوں میں کھانا لے گاتے ہیں اس آندولن کا حصہ بنتے ہیں اور وہ پونڈ روپ سے کسان ہیں ان کا سب کا سواغت ہے یہ آندولن نہ کسی پارٹی کا رہا نہ کسی سنگٹھن کا رہا یہ آم آدمی جو گاؤں کا کسان ہے جو مجدور ہے یہ اس کا آندولن بند چکا ہے اور سبی ساپی لے کہ شانتی پون تریقے سے اس آندولن کو چلوائیں اس میں سہی ہوگ دیں دھنیواد جے ہین جے بھار